اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ایسی ملٹی وٹیمن دوائی دکھانی ہے جو کہ پولٹری فارمرز اپنی مرگیوں کو دیتے ہیں تو پولٹری فارمرز اپنی مرگیوں کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ایک اچھی اور مرگیوں کے لئے فائدہ من دوائی ثابت ہونے والی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ دوائی دکھاؤں گی اس کی کیا قیمت ہے کس طرح سے دیتے ہیں اس کی کیا کیا فائدے ہیں میں سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویورز جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بہت ساری ملٹی وٹیمنز بتائی ہوئی ہیں جیسے کہ وائیڈے لین اس کے علاوہ وائیٹا سیون پلس یہ ساری میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی جو کہ وائیٹا سیون پلس تھی وہ آپ لوگ کسی بھی برڈ شوپ سے لے سکتے تھے انسانوں کے لئے یوز ہوتی ہے تو وہ آپ کو میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے اور وہ بہت اچھی ہے کیکہ آپ لوگ اگر اس کو نہیں جانتے تو آپ لوگ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے پرندوں کو میں خود بھی دیتی رہ گئی ہوں تو اب جو میں نیو ملٹی وٹیمنز لائی ہوں وہ یہ ہے یہ بلکل مطلب کہ مریوں کے لئے ہی سپیشلی ہے یہ انسانوں والی نہیں ہے تو لہٰذا یہ آپ کو صرف اور صرف ویٹنری سٹور سے مل گی کسی بھی ویٹنری سٹور سے آپ لے سکتے ہیں مطلب کہ جو اچھے ہوں گے نا تھوڑے بڑے جن کے پاس سارا سمان آویلیبل ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی اچھا اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وائٹیمنز الیکٹرولائٹس منرلز این امائنو ایسید ان سب چیزوں کے لئے اچھا تو وائٹیمنز تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس میں وائٹیمن بی وائٹیمن اے سی اس طرح کے چیزیں آ جائیں گی اچھا وائٹیمنز کی اگر کمی ہو جائیں مریوں میں ایک تو ان کے اندر کمزوری تو آئے گی ہی وہ انڈے دینا چھوڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے انڈے کمزور ہو جاتے ہیں چھوٹے سائز کی ہو جائیں گے اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو جب آپ ان انڈوں میں سے چوزے نکلواتے ہیں تو چوزے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ چوزے مطلب کہ پندرہ سولہ دن تک تو وہ چوزے بن رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انڈے کے اندر ہی ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کو روکنے کے لئے بھی بہت اچھی ہے ان کی مطلب گروتھ روک جاتی ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مرگی جو ہے ایک تو اس کے پر جھڑ رہے ہیں مطلب خود بخود ہی گیر رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیو نہیں نکلتے ٹھیک ہے تو یہ بھی کمزوری کی وجہ سے وائٹیمنز کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے آپ لوگ اپنی مرگیوں کو ملٹی ویٹیمنز دے سکتے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو فورس نہیں کر رہی کہ آپ لوگوں نے یہی دوائی ہی دینی ہے آپ لوگ نیچرل چیزیں بھی دے سکتے ہیں جس کے پالک، دھنیا، ٹماٹر، پیاز لیکن اس طرح کی ان کو سبزیاں دیتے رہیں گرین کلرز کی جس سے ان کو خوراک کی کمی نہ ہو ان کے اندر جو ملٹی ویٹیمنز کی کمی ہے وہ دور ہو جائے اچھا ہر ایک کیلے پوسیبل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرگیوں کو گھاس دے ڈیلی بیسز پر ان کو پالک دے سکے تو اس لئے شہر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ملٹی ویٹیمنز کے سیرپ اور پولٹری فارمرز اس لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اوور کراؤڈڈ ہوتی ہیں مرگیاں ہوت زیادہ ہوتی ہیں اب ہر مرگی کو برابر کا کھانا تو نہیں ملتا جو تیز ہوتی ہیں یا جو تھوڑی ایکٹیو ہوتی ہیں وہ زیادہ کھا لیتی ہیں اور جو تھوڑی اسی ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہیں ان کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو دینا پڑتا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ ہیں الیکٹرولائٹس اینڈ منرلز اچھا جیسے کہ مرگیوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا پھر زیادہ دھوپ میں جس کی مرگیاں کھلی رہتی ہیں یا کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی ہے ان کے اندر الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے الیکٹرولائٹس کو ہم سازد بان میں اگر کہیں تو نمکیات کی کمی ٹھیک ہے جیسے انسانوں میں بھی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم نمکول یوز کرتے ہیں یا پھر او آر ایس یوز کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہوا ہے کہ جیسے مرگیاں ڈھیلی ڈھالی ہو جاتی ہیں گرمی کے موسم میں بھی پانی کی کمی کی وجہ سے اور ان کی کلگیاں جو ہوتی ہیں وہ بلکل پیل کلر میں ہو جاتی ہیں یعنی کہ پیلی بیلی سی ہو جاتی ہیں ریڈ نہیں رہتی وائٹ کلر کی ہو جاتی ہیں بلکل ڈھل کلر ہو جاتا ہے ان کی کلگیوں کا اور وہ بلکل نیچے کی طرف گر جاتی ہیں تو اس کیلئے الیکٹرولائٹس جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اور ایس بھی دے سکتے ہیں سادہ نمکول بھی دے سکتے ہیں یا یہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو پیچھے سے بکھاؤں آپ کو تو اس کے اندر یہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کو یہ ویٹنری سٹور سے مل جائے گی اچھا میں نے یہ لی ہے تقریباً پانچ سو پچاس روپے میں تو پانچ سو پچاس روپے میں تھوڑی سی یہ مہنگی ہے میں جانتی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس زیادہ مرگیاں ہیں جیسے کہ یہ لوگوں نے منی فارم بنایا ہوتا ہے سو دو سو مرگیاں رکھی ہوئی ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری مرگیوں کی ایک دم ہی وائٹمینز کی کمی دور ہو جائے گی بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ لوگ وہ نہیں لینا چاہتے افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو وائڈر لنگ بتائی ہوئی ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ روپے میں مل جاتی ہے پہلے تو وہ بھی سستی تھی لیکن اب وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے ایک سو ساٹھ تک یا دو سو تک آپ کو آرام سے وہ مل جائے گی اور یہ پانچ سو پچاس کی ہے ہو سکتا ہے کہ جب ایک دو منس بعد کوئی اس ویڈیو کو دیکھے تو اس کو یہ پانچ سو کی ملے یا ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی اور مہنگی ہو جا میں ابھی ہمیشہ سے وائڈر لنگ کا استعمال کرتی رہ گئی ہوں وائڈر لنگ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میری چوزوں کی گروت اس سے بہت اچھی ہوتی ہے میری مریوں کے پر نکل آتے ہیں اور کوئی بھی کمی ہونا تو وہ دور تو ہو جاتی ہے لیکن اس بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی مریوں کے لئے جو سپیشلی پولٹری کے لئے بنائی جاتی ہے وہ والی دوائی کا استعمال کر کے دیکھوں جیلے وائڈر لنگ بھی بہت اچھی ہے وائڈر سیون پلس بھی بہت اچھی ہے اور یہ بھی اچھی ہوگی تو یہ میں آپ میں اپنی مریوں کو دوں گی ٹھیک ہے اچھا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو مجھے انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک لیٹر پانی کے اندر ایک گرام مکس کر کے اپنی مریوں کو دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ ایک گرام کتنا ہوتا ہے کافی زیادہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ ایک گرام کتنا ہوتا ہے تو ایک چائے کا چمچ جو ہوتا ہے جس کو ون ٹی سپون ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے پانچ گرام کا تو اب آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گرام کتنا بنے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کھول کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ یہاں سے میں آپ کو نیچے سے دکھا دوں یہ تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے ملک پیکٹ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے لیکن بلکل بند ہے تو یہ میں نے ایک جار ڈھون کے رکھا ہے یہ ٹائٹ جار اس کو میں کھول کے اس کے اندر ڈال کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کٹ لیتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی تو یہ اب میں نے اس کو یہاں سے کھول لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کے اندر دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ میں بعد میں کر لوں گی یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ کس طرح سے پاودر فوم میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے میں نکال کے اپنی مریوں کو بنا کر دیتی رہوں گی اور استعمال کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے بند کر دوں گی تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کسی ایر ٹائٹ جار کے اندر اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں کسی ایر ٹائٹ 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 ک